اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو کرونا وائرس دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی دستانہ پہنے کرونا وائرس کے جرسیم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی موہ پہ ماس چڑھائے اپنے آپ کو کرونا جیسی خطناک بیماری سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی عدویات کا استعمال کر رہا ہے تو کوئی سماجی فاصلہ رکھ کر کرونا کے وائرس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوستو ہمارا پڑوسی ملک بہارت اس سے بھی کئی گناہ آگے بڑھ چکا ہے بہارت کی مختلف کمپنیز نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے جرسیم کو ختم کرنے کے لیے اپنی عدویات میں گھائے کے گوبر اور پہشاب کا استعمال کریں گے جہاں دوستو آپ نے ملکہ صحیح سنا بہارت کی ادویاتی کمپنیز نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے جرسیم کو ختم کرنے کے لیے اپنی دباؤں میں گھائے کے گوبر اور گھائے کے پہشاب کا استعمال کریں گے دوستو یہ کوئی انوکی بات نہیں ہے بہارت نے پہلے بھی ادویات یعنی کہ میڈیسن میں گھائے کا پہشاب اور گوبر استعمال کیا جاتا رہا ہیں گھائے ہندو کے لیے ایک مقدس جانور ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ گھائے کے گوبر اور پہشاب سے مختلف جرسیم سے بچا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی میڈیسن میں گھائے کے گوبر اور پہشاب کا استعمال بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں دوستو بہارت میں ہر بیماری بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے کرونا وائرنس بھی بہارت میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے زیادہ سی بات ہے کہ اگر ادویات یعنی میڈیسن میں گھائے کے گوبر اور پہشاب کا استعمال کیا جائے گا تو بیماری گھٹنے کی بجائے بڑھنے لگے گی یہی وجہ ہے کہ بہارت میں بھی کرونا وائرنس گھٹنے کی بجائے بڑھ رہا ہے دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے میں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیر آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوری طور پر پہنچ سکے